رانیہ حمزہ کی ماں کی زدکی وجہ سے جو رشتہ آیا تھا وہیں شادی کرنے کے لیے مان جاتی ہے رانیہ کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے کہ رانیہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہو وہ لڑکا تمہارے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ لڑکا اور اس کی ماں صرف رانیہ کی جادات دے کر ہی اسے شادی کرنے کے لیے دیار بٹھے ہیں پھر جب رانیہ آفس میں ہوتی ہے تو وہ لڑکا مہاں بھی آ جاتا ہے اور رانیہ کا آفس دے کر تو اپنی قسمت پر ہی رش کرنے لگتا ہے ایک تو بیوہ مل گئی اور وہ بھی اتنے مال و دولت سمیت رانیہ اور وہ لنچ کرنے باہر جاتے ہیں تو حمزہ رانیہ کو دیکھ لیتا ہے اور رانیہ سے کہتا ہے رانیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو اب ایسے میں وہی لڑکا ہی حمزہ کو جواب دیتا ہے کہ ہم دونوں یہاں بات کہہ رہے ہیں تم بیچ میں کیوں بھول رہے ہو حمزہ غصے میں گھر آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے آپ بھی نواب بیگم کی طرح ہی کہہ رہی ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی زد میں ہی سب کچھ کیا اور آج ان کا انجام دیکھ رہی ہیں اب یہ سن کر تو حمزہ کی ماں شوہر سے کہتی ہے کہ میری حمزہ نے مجھے نواب بیگم سے کبھی ریزن کیا ہے اس مقار ہوتا سے اب امید ہے حمزہ کی ماں کو بھی احساس ہو جائے گا کہ وہ ہی گلتی پر ہے انہیں اپنے بیٹی کی خوشیوں کا احساس کرنا چاہیے تھا حمزہ جب اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ رانیہ پھر سے آپ کی وجہ سے شادی کر رہی ہے وہ آپ کی وجہ سے پھر سے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے تو اب نائرہ کو بھی احساس ہو جائے گا کہ انہیں رانیہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا امید ہے آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے حمزہ کی ماں بھی خوشی خوشی رانیہ کو قبول کر لیں گی اور رانیہ اور حمزہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے